اللہم صلی اللہ محمد محمد اللہم معرفنی نفسک فَإِنَّكَ عَلَمْ تُوَرِّفْنِي نفسک لَمَّ عَلِفْ نَبِيَكَ اللہم معرفنی نبیَك فَإِنَّكَ عَلَمْ تُوَرِّفْنِي نبیَكَ لَمَّ عَلِفْ حُجَّتَك اللہم معرفنی حُجَّتَك فَإِنَّكَ عَلَمْ تُوَرِّفْنِي حُجَّتَكَ اللہم فعل بناو ما انتا احلو ولا تفعل بناو ما نحنو احلو اللہم مرض اخنا حجہ بیتک الحرام فی آمین حذاب و فی کل عام اللہم مرض اخنا زیرت قبر الحسین علیہ السلام و جمعی قبر اللہ علیہ السلام فی آمین حذاب و فی کل عام شہدہ ملت جعفریہ و حضرین مجلس دے مرہومین اسم صدر امام برغہ دے بانیان اور معامنین دے مرہومین بلہ خلص بانیان مجلس دے خان و عدد تمام مرہومین اور اپنے اپنے مرہومین دی بلندی درجات وست سورہ فاتحہ تلاویت فرم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاوکا نعبدو و یاوکا نستغین احتنالصرات المستقیم احتنالصرات الذین عنانتا علیہم غیر المغضوب علیہم ملداللین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ فمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفون احد کریم اللہ علیہ تحور دی عزت عظمت صدقہ استلاوت فران دا ثواب حاضرین اور بانیان مجلس دے تمام مرہومین دی اروان و عیسال فرما منازل آخرت آسان فرما شفاعت سیدہ نصیب فرما کریم اللہ خرچ خراجات سائی و کاوش نظر نیاز اپنے دربارش بادر شمار فرما کیونکہ مجلس مقصد ہی نہیں حاضری مقصد اور دعا اور وقتِ اعدان بھی قریب ہے میری جگہ مسائف کے بیچ ہیں جملے شاہ صاحب نوید پرسن میں فقط کیونکہ مقصد دعا ہی اور ایک فرمان دا ترجمہ میرا مالک ایک خرچ خراجات اپنے دربارش بادر شمار فرما بانیان دے کاروبار مال اور اس کی برکت پیدا فرما اس پاک ذکر در صدقہ کریم اللہ بے اولاد مومنین یعنی علیہ آباد فرما مریضان نصیحت خامل و آجلہ اتا فرما مومنین مقصود سین نصیحت خلی اتا فرما اس نگری دے جتنے مرہومین دار فانی تو چلے گئے ان مالکوں نے دراجات بلند فرما کریم اللہ ایک خرچ خراجات سائی و کاوش نظر نیاز اپنے دربارش بادر شمار فرما اندہ دوائی دی قبولیت واسطے بلند تار سلوات تلاوت خوش قسمت ہے انسان جس دا علی امام بڑے اچھے موقع درال ہے جنو اللہ نے پانے بار چودانی محبت عطا فرمئے استاد علماء محمد یعنی علیہ آشاء سے اللہ فرمئے دے ان بندے خدا زندگی دمدی ہو بھی اولاد مطین ہو بھی بی بی فرما بردار نہ ہو بھی دل لے چھالی نہ ہو بھی فرمئے دے ان جمعی نہ ہو بھی کیا فائدہ ہو زندگی دا زندگی دبیل ہے اولاد مطین نہیں بی بی فرما بردار نہیں دل لے جفائے ناب دے امیر دی محبت نہیں فرمئے دے ان جمعی نہ ہو بھی اگلے جملے فرمئے دے ان زندگی مختصر ہو بھی اولاد مطین ہو بھی بی بی فرما بردار ہو بھی ہیک ڈنگ دا ہوئی ہیک ڈنگ دا نہ ہوئی دل چالی ہوئی اور چاندہ کے قبلہ وقعبہ قبلہ وقعبہ فرمینے دے میرا پیر علی کتابی شکل جو بے آ قرآن ہو بے آ قرآن جسمانی شکل جو بے آ میرا پیر علی ہو بے آ فرمینے دے جدہ طبیعہ دے کمالات اپنے آقاد فضائل دا مطالہ کران دل کردے علی نو سجدہ کران دو جو فرمینے دے استاد علیہ ماں فرمینے دے فضائل امیر قائنات علی علی امیر المومنین دے کمالات وے کے دل کردے علی نو سجدہ کران لیکن جدہ ویدہ نراتی کاری کیے علی کے ہور دی بارگاہ جبین نیاز چکا کے پپر دن صبحان ربی الحالہ وعد حمد فرمینے دے فتح لگ دے لائق عبادت حلیم نے لائق عبادت اوزاد ہے جائے علی نو علی بڑھا میرے مطرم سامین اسے اپنے آقاد اب اس ایک اور جملہ اور میری گفتگو تمام ہو گئی سرخار امیر المومنین آقا نے اپنے ایک فرمانے چم جملے بیان فرمائے فرمایا اللہ نے تاورات دے اختدام پنجملے تاریر کیتے ہیں سرخار امیر مومنین فرمینے میں علی دا دل چاندہ ہے جو انہا جملے دی روزانہ تلاوت کرا اکیر پنجملے پہلا فرمایا سرخار امیر مومنین فرمینے انتاورات دے پنجملے جو پہلا جملہ ہے جڑا عالم اپنے علم تے عمل نہ کرے اس نے شیطان فرق کوئی نہیں جڑا عالم آکھے کچھ ہوتے کرے کچھ اور عمل اور ہے کردار اور ہے دین کچھ اور ہے علم اور ہے فرمینے جڑا اپنے علم تے عمل نہ کرے حمیر مومنین فرمینے انتاورات دے پھلی سے فرق کوئی نہیں سلطان اللہ یادلو بھر رئیتے ہی فہوا فرعونم سواؤم حمیر مومنین فرمینے مالک جنو اقتدار دے وے پھر عادل نہ کرے اس دے فرعون فرق کوئی نہیں عادل عادل نہ کرے حاکم فرمینے اسے نو دے اپنے زمانے دے فرعون سدے دے اور جڑا جملہ فرمایا فقیرون یادللو لے غنیین تمعن فی مالے ہی فہوا والکلبو سواؤن فرمایا جڑا غریب امیر دی خوش آمد دولت پچھے کرے اس دے کتے جو فرق کوئی نہیں ہوئے غریب دے امیر دی خوش آمد دین پچھے نہ ایمان پچھے نہ غیرت حیاء پچھے نہ کرے امیر دی خوش آمد ودا کرے دووے جو دو ٹیم دی جو ٹی جنگی جھن پسی فرمایا اشرف المخلوقات آئیں تیرا کام خیلی خوش آمد لا جڑا دولت مد دی دولت پچھے خوش آمد کرے اس دے کتے فرق کوئی نہیں سرکار امیر مومنین فرمے دے خنی لا ینت فیو بمالی فہوا والعجیر سوا جنہو اللہ دولت دے دولت فیدہ حاصل نہ کرے اس مزدور فرق کوئی نہیں ساری دن کی دولت آئی نہ حاج کیتی اس نہ زیارت کیتی اس نہ مظلوم کربلا دے کر کیتی خیرہ واسطے جوڑ گئے فرمایا مزدور ہا مزدوری کر کے ٹور گئے ایوے ہے جو مزدور کہیں دی خاتر ودو کمیندہ آپ نو فائدہ نہیں ہوندہ فرمایا جیڑا غریب آپ جیڑا دولت مند اپنی دولت تو فائدہ حاصل نہ کرے آخرت یا دنیا دا فرمایا اس مزدور فرق کوئی نہیں اور اس سے ماسوم حرام دی دولت کٹھی کر کے محل راہن نہ لوں حلال دی جھوپڑی افضل رزق حلال دی جھوپڑی ہو بھی فرمایا اس جران دا حرام نہ ل کٹھی کی دی دولت محل تو افضل شک دی عبادت نہ لوں یقین دی نین افضل میرے مہترام اللہ نے دینوں ایسے حابی عطا فرمائن اللہ نے دینوں ایسے رہبر عطا فرمائن یقین نال اس دروازے دی آ اور اس سے ماسوم حکند بقنیوس حکند بخیر حکند لئیم بس آخری جملہ دی شاہ سے نوممبر دی ماسوم کو لوگ ملہ کنیوس کون فرمائن جڑا آپ کھاوے تی بھئی نو کھاوان بست نرے بے اس تو کنیوس آدھے مولا بخیر کون میرے آقا پر فرمائن نا کھاوے نا کھاوے نا بخیر آدھے مولا لئیم کون فرمایا نا آپ کھاوے نا کھاوان بست دی نا کھاو کھاو یا ویک سک مولا بخیر لئیم نا بان اس چودہ کریم ہائیں کریم تے سخی بن کے وقت دار اللہ دولت دی یہی آب کھا اللہ دی غریم مخلوق نہیں کھوا اور میرے موترہ میری طرف میں علکی تے نوہ دے جملے شاہ سے پڑسن اک کو جملہ میں سرزمین عرب دے جملہ خی شاید توجہ دے ذریعہ بن جائے مصریاں دے ہاں کھاو تے بھراوا خوئی سٹی جلاب یوسف نو تے کن آن دے خوئی سٹ کے دے بھرا ٹور گیا مصریاں دی کا آبا تے جو ہک بھین یوسف دی نال ہون دی نا مر بن جی آن بھرا نو کھو میں چھوڑ کے دو بن جی ہاں بھرا ہن جو ڈر گئے ہک بھین یوسف دی ہون دی اسے کھو اے مر وے دی بھرا نو خدرہ چھوڑ کے دو دی کیٹے ہوس دی مالے کا یلی دی کھو نے میرے بھائی جو نے پھر دی آن لاش کربلا رہی یا بھین شام ڈر گئے تے جی کربلا دو رہے شام گئے ہی کو جم لہ دی گئے اللہ جانے کہ گبر پھڑ آئی یا کوئی نا جی کربلا چھوڑ گیا دی حسین میں ستری دی لیکن کربلا لہ کے کھڑیا دی سجاد میں شام دے پند مقاب میں تران دے قابل نہیں رہی میں سہارا دے میں بھراد سلام کرنے دو ماسون خودران دا سہارا لہ کے دی دی گی گبر دے غریبہ کہ ہم مدروم بھراد دی گبر جان پہ بھراؤ گبر دے تیروں رو کے لکھ شگر کہیں کبر دبا چھو حسین میں بازار رٹھے میں دربار رٹھے میں دروار دتے حسین میں باغی لی بھین صدیق اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا حَنِلْحَنَّرِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّرْ مِنَّا إِنَّا كَانْتَ سَمِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَوَعْتَبَهِ خَنُّ عَلَى النَّبِينَ